اسلام علیکم سٹوڈنٹس خوابس ہو کے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی سٹوڈنٹس ہم نے لازٹ ٹائم سورت انفال کی آیات مکمل کی اور آج ہم اس کی تمرین کریں گے اوپر یور بک سٹوڈنٹس اتتا مارین ہے اس کی جو ہم نے لازٹ ٹائم آیات پڑی ہیں اور اس کی تمرین نکال لیجئے سب سے پہلے اس میں الکالیمت و ترقیب ہے الکالیمت و ترقیب میں جو آپ کے الفاظ مانی ہیں وہ آپ کے بکے پر دی ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اس میں ہے یوگشی کو ڈھاپ دیتا ہے تاری کر دیتا ہے انو آسا اونگ ریجز شیطانی شیطان کی نجاست یعنی شیطانی وسوسے شیطانی خیالات ال آنا کی گردنے زاہفان لشکر کشی کی صورت میں متحر فلی کی تعلیم جنگی چال کے طور پر متحیزند علا فیات کسی فوج سے جا ملنے کے لیے رامیتا تُو نے بھینکا لیوبلیا تاکہ وہ آزمائے موہنو کمزور کرنے والا جی سوڈنٹس آتے ہیں اس کتامرین کے کویسٹنز کی طرف وہ ہمارے الفاظ مانی تھے وہ آپ کے بکیوں پر لکھے ہوئے ہیں میں نے جسٹ ان کو جو ہے ریوائز کر دیا ہے ریپیٹ کر دیا ہے آپ ان کو یاد کر لیجئے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے اس سبق میں غزبہ بدر کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے تو اب تک کی آیات میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے انعامات پڑھے ہیں آپ ان کو لکھیں گے اس کے آنسر یوں ہوگا نمبر اے اللہ تعالیٰ نے پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے این جنگ کے وقت ہلکی سے نیند تاری کر دی جس سے ان کی تکاورت ختم ہوگی اور سارا خوفہ راسمی ختم ہوگیا نمبر دو آسمان سے پانی برسایا تاکہ مسلمانوں سے وزو غسل کر کے ظاہری نجاست دور کر لے اللہ تعالیٰ نے اپنی قیابی مدد بھیس کر مسلمانوں کے دلوں کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کر دیا مسلمانوں کے دلوں سے گبراہت دور کر کے ان کے دل مضبوط کر دیا یعنی کہ ان کا ایمان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پر پکتا کر دیا حق تعالیٰ نے اس طرح بارش برسائی جس سے میدان کی ریت جم گئی اور مسلمانوں کو وہاں جو ہے نکل و حرکت میں جو مشکل تھی وہ آسان ہو گئی فرشتوں کے ذریعے مدد کی کافروں کو دلوں میں مسلمانوں کی حیبر ڈال دی جو آپ نے ابھی پچھلی آیات میں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا مسلمانوں کا نیکسٹ ممانا ایک ویسٹن ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سرین فال کی نایات میں کیا ہدایت دی گئی ہیں تو اس میں امداد جزائل حدایات ہیں نمبر ایک دوران جنگ کفار کے ساتھ مقابل میں پیٹنا پھیریں ایسا کرنا سخت گناہ ہے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی اگر سب میں گرفتار ہوگا اس کا ٹھکانہ جنم ہے جہانم ہے دوران جنگ پیٹ پھیرنا دو صورتوں میں جائے سہی نہیں اگر بہت زود پڑے تو وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ جب آپ وہاں سے تھوڑا سا ہٹ سکتے ہیں نمبر ایک کافروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو تاکہ دشمن غافل ہو جائے تو پلٹ کا اچانک اس پر حملہ کر دیا جائے نمبر دو اصل مقصد بھاگنا نہ ہو بلکہ اپنی مرکزی جماعت میں پناہ لینے کے لیے پیچھے ہٹے تاکہ ان کی مدد لے کر دوبارہ بھرپور حملہ کیا جا سکے اس طرح سینی کے ہمیں اجازت ہے سوال نمبر تین ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے تو اس میں آپ لکھیں گے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس فتح کے تم طلبگار تھے دیکھ لو اللہ تعالی نے تمہاری وہ تمنہ اور دعا کے مطابق وہ فتح تمہیں دے دی یعنی جو دین اللہ کے نزدیک پسندیرہ تھا اس کو فتح ہوگی پس سب حق و باطل کے واضح ہو جانے کے بعد اگر تم اپنے کفر اور دشمنی سے باز آجاؤ تو یہی تمہارے لئے دین اور دنیا بہتر ہے لیکن اگر تم دوبارہ کوئی سازش کی اچنگ کرو گے تو ہم بھی تمہارا وہی حال کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کر کے تمہیں ظلیل و رسوہ کر دیں گے اور تمہاری جماعت کی کسرت جس پر تمہیں بڑا ناس ہے یعنی کہ جس پر تم اتراتے ہو جس پر تم فخر کرتے ہو کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں یہ بھی تمہارے کسی کام نہ آئے گی کیونکہ اللہ کی مدد تو صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے نیکسٹ ٹوڈنٹ ہمارا ہے درزیل ابارات کا مفہوم بیان کیجئے جیسا کہ ہم نے پچھلے تمارین میں بھی کیا تھا تو اس میں مفہوم میں سب سے پہلے ہماری آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اے ابان والو جب میدان جنگ میں کفا سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیکنا پیرنا آپ اس میں لکھیں گے اس آیتِ ببارکہ میں مسلمانوں کو جو ہے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو تم پر ثابت قدم رہنا واجب ہے اور میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر پیچھے ہٹنا کسی جنگی مسلحت کے طور پر ہو تو پھر گناہ نہیں اور اس کا بیجو سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرکنکریا پھینکی تھی تو وہ آو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی یہ جنگِ بدر کے موقع پر جب دشمن جو ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے بڑا چلا آ رہا تھا اس وقت آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں کنکریاں اٹھا کر دشمن کے طرف پھینکی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں اپنی قدرہ سے دشمن کے ہر ہر فرط تک منچا دی جو ان کی آنکھوں میں جا کر لگی اور ان کے لشکر میں افرا تفریح مچ گئی اس آیتے میں بارکم اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اپنے محبون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرما دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی طرف منصوب کیا نیکسٹ ہے ہمارا وَلَن تُغْنِيَا آن کُن فِيَاتُ تم شیعہ وآلہو کا سورہ اور اے کافروں تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام لائے گی ایک نیز کہ اللہ تعالیٰ نے سائد میں حفاغ کو تنبیہ کی ہے یہ واننگ دی ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کر لو یا جنگ کا ارادہ ترد کر دو اور تم اگر دوبارہ لڑائی کرو گے تو ہم بھی اس طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے اور تم ذریع و خار ہو جاؤ گے جب اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارا لشکر خواہ تداد میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تب بھی تمہاری قصد کسی کام نہ آئے گی اور ہر جنگ میں تمہیں شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا یعنی تم کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو چاہے تم اپنی جو ہے کثیر تدام جماعت ہونے پر تمہیں بہت فخر ہو بہت ناز کرتے ہو لیکن اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہو اور ان کے مدد فرمائے گا جی سٹوڈنٹ سے آپ کی ایکسرسائز جو ہے تمہاری مشک ہے اس کے کچھ سوالات کے جوابات تھی اس کے ساتھ آیا تھی ان کو آپ یہ جو ایکسرسائز سے انہیں تمہارین ہیں اس کو آپ نے میرے کوپی پر اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے میرے کوپی پر آپ کوئیسٹنز کے آنسا لکھیں گے اور ان عبارات کا مفہوم لکھیں گے ڈیٹس اور سٹوڈنٹس اٹس اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ